اسلام علیکم دوستو اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لئے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے قرآن کی آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے اور کم سے کم مدت کوئی نہیں دوسری آیت سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ مدت اس کے لئے اللہ نے بیان فرمائی جو اس مدت کو پورا کرنا چاہے یعنی جو پورے دو سال دودھ پلانا چاہے یعنی دو سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے خوال لڑکا ہو یا لڑکی دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں البتہ اگر کوئی بچہ یا بچی زیادہ کمزور ہو تو اسے ضرورتاً دھائی سال تک بھی دودھ پلانے کی گنجائش ہے اور دھائی سال کے اندر اندر دودھ پلا دیا تو اس سے حرمت رزاد بھی ثابت ہو جاتی ہے حرمت رزاد کا مطلب یہ ہے کہ دھائی سال کے اندر اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں ہیں اور اس کی اولاد اس کے رضائی بھائی بھی ہیں اور شریعت اس پر کوئی وجوبی حکم نہیں دیتی ہے کہ ماں کو دو سال یا دھائی سال تک دودھ پلانا ضروری ہے بلکہ اگر کوئی بچہ اس مدت کو پورا ہونے سے پہلے ہی خود سے دودھ چھوڑ دیتا ہے یا والدین کے اتفاق سے اس مدت سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں اسی طرح اگر ماں کمزور ہے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا یا کوئی اور عذر ہے تو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا کہ وہ کسی آیا کا انتظام کر کے بچے کو دودھ پلائے لیکن اگر ماں کو عذر نہ ہو تو اسے بچے کو دودھ پلانا چاہیے کہ یہ بچے کا حق ہے اب بات کریں کیا عورت دودھ پلانے کی عجرت لے سکتی ہے یا نہیں تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر وہ شہر کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہے تو وہ دودھ پلانے کی عجرت طلب نہیں کر سکتی ہاں اگر طلاق یافتہ ہے تو عجرت طلب کر سکتی ہے یعنی اگر شہر طلاق دے دیتا ہے اور اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے اب عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دودھ پلانے کی عجرت طلب کرے لیکن شہر پر بھی قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دودھ پلانے کے عرصے میں شہر اپنی بیوی کے لیے مناسب کھانے پینے اور پہننے کا بندوبست کرے جسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَعُلُو دِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُو اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ اس کے ذمہ ہے کہ ان ماں کا کھانا اور کپڑا قائدے کے مطابق اپنی مناسب کمائی سے وہ عورت کے حقوق کو پورا کرے تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند نہیں ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور آگا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت